اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خرید سے ہیں آج ہم بہت امپورٹنٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور آج وہ میں آپ کو ڈزیزیز ان کی ڈراغ آف چائز بتاؤں گا جو اکثر پی پی ایسی ایف پی ایسی اگزیائز میں پوچھی جاتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں گینٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز آتی رہیں تو بغیر ٹائمز آئے گی آئیے ناظرین چلتے ہیں کچھ ام مول کی پوائزنی کے لیے ڈراغ آف چائز ہے ایسی ٹائل سیسٹین ابھی ڈرائب کے ٹیسٹ میں بھی یہ ایم سی کیو ہے تو سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جناب ہمارے پاس اکیوٹ گاؤٹ جو ہے اس کے لیے ڈراغ آف چائز جو بنتی ہے وہ نان سٹی رائیڈل اینٹی انفرمیٹی ڈراغ بنتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آپشن میں کالچی سین ہے تو جیٹ بھی بھی تا فرس چائز لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ہمارے پاس کرونک گاؤٹ کے لیے جو ڈراغ آف چائز ہے وہ ہے ایلو پیرینول یہ بھی جناب ابھی ڈرائب میں ٹیسٹ آیا تھا تو آپ ٹیسٹ میں ایم سی کیو آیا تھا تو نوٹ کر لیں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے ایلو پیرینول شارٹ ٹرم گاؤٹ کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ڈراغ چاہیے وہ ہے نانسٹی رائیڈل اینٹی انفرمیٹری ڈراغ اسی طرح اگر آپ نمبر ٹو پوائنٹ پہ دیکھیں تو اکیوٹ ہائپرکلیمیا کے لیے جی ہاں اگر آپ کو ایکیوٹ ہائپرکلیمیا پٹیشیم لیولز بڑے ہیں تو کیلشیم گلوکانوٹ گلوکانوٹ یوز ہوتی ہے اور یہاں پہ میں ایکیوٹ ہائپرکلیمیا کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی ایسی ڈراغ جو پٹیشیم سپیرنگ ڈائیوریٹی کا اس کا ذکر کروں وہ سپائرانو لیکٹون ہے اور اس کا سائیڈ فیکٹ ہے گائے نیکومیستیا سویر ڈیجی ٹیلس ٹاکسیٹی کے لیے ڈ اینایٹ پوائزنگ کے لیے ایمائل نائٹ رائٹ ہے بنزو ڈائزپین پوائزنگ کے لیے فلمیزانیل ہے کولرا کے لیے ڈراغ آف چائز ٹیٹرا سائیکلین ہے کالا ازر کالا زار بی جسے کہتے ہیں اس کے لیے لائپوزومل ایمفوٹیرسین بھی یوز ہوتی ہے آئرن پوائزنگ کے لیے ڈفروکسامین ہے ایم آر ایسے میترسلین ریزیسٹنس ٹیفلوکوکساریس کے لیے وینکومائسین ہے وی آر ایسے وینکومائس پوائزنگ کے لیے فرمیپیزول ہے ایپی لیپسین پریگننسی میں فینو بار بی ٹون ہے اینافلیکٹک شاک کے لیے ایڈرینالین جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اسی طرح ڈرگ آف چائز فار آسٹیو پروسیس جو ہے وہ ہمارے پاس ریلوکزی فین ہے سی آر ایم سیلیکٹیو ایسٹو جن ریسپٹر موڈیلیٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے جانتے ہیں آپ لوگ ڈرگ آف چائز فار پروسٹیٹ کینسر کے لیے ہمارے پاس بوسی ریلن ہے یعنی جی این آر ایچ انالاگز ہوتے ہیں ڈرگ آف چائز فار نیورالجیکل ڈائیپیٹیز انسپیٹس کے لیے نیرو جینک اگر ہے تو ڈیسمو پروسین ہے ڈرگ آف چائز فار نیفروجینک ڈائیپیٹیز انسپیٹس اس کے لیے تھائزائیڈ ہے یعنی اگر نیفروجینک ڈائیپیٹیز انسپیٹس ہے تو تھائزائیڈ ہے اگر نیرو جینک ڈائیپیٹیز انسپیٹس ہے تو ڈیسمو پریزین ہے ڈرگ آف چائز فار اکیوٹ اڈرینل انسفیشنسی کے لیے ہیڈروکارٹیسون آئیوی ہے ڈرگ آف چائز فار پوست پرینڈیل ہائپرگلائس in pregnancy regular insulin drug of choice for uncontrolled diabetes m��라고요 insulin drug of choice for diabetic ketoacidosis regular insulin drug of choice for diabetes in renal and hepatic failure regular insulin drug of choice for controlling glucose level during infection diabetes regular insulin so regular insulin پانچ یہ جگہ پہ یعنی type 1 diabetes کے لیے diabetes pregnancy میں uncontrolled diabetes کے لیے diabetic ketoacidosis کے لیے renal and hepatic failure diabetes کے لیے controlling glucose level during infection کے لیے regular insulin use ہوتی ہے یہ نوٹ کر لیں لکھ لیں جو بھی کر لیں drug of choice for diabetes in renal pharic لئے ریپکلین آئیڈ ہے drug of choice for prevention of breast cancer tamoxifin ہے drug of choice for prevention of diabetes metformin ہے drug of choice for sphere hypoglycemia case of insulinemia diazepak side aptochium channel opener ہے drug of choice for pregnancy contraception میفی پریسٹون ہے drug of choice for polycystic ovarian disease clomiphane citrate ہے drug of choice for oligospermia clomiphane citrate ہے drug of choice for corpus luteum clomiphane citrate ہے تو کفی زیادہ clomiphane citrate کے advantage جہاں پہ گائز بتائے گے اسے کچھ انٹی بائیٹس کا گائز ذکر کر لیں drug of choice for cholera میں آپ کو پہلے 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 آ چکا ہوں کہ tetracyclines جو ہے وہ cholera کے لیے بہت اچھی ہیں تو اس میں سے سب سے important جو ہے وہ doxycycline بنتی ہے drug of choice for clay media ہے تو آپ پھر tetracycline use کریں doxycycline ہے drug of choice for tropical spore کے tetracycline ہے relapsing fever کے لیے بھی tetracycline ہے drug of choice for rocky spotted mountain fever کے لیے بھی tetracycline ہے tick typhus کے لیے بھی tetracycline ہے tick typhus کے لیے بھی tetracycline ہے scurbed typhus کے لیے بھی tetracycline ہے drug of choice for sphylospenceline G ریپیٹ کر رہا ہوں drug of choice for sphylospenceline G ہے drug of choice for toxoplasmosis clore co trimaxazole drug of choice for leginola azithromycin drug of choice for lgv azithromycin ہے drug of choice for اگلی ویڈیو انشاءاللہ آ رہی ہے بہت امپورٹنٹ اور وہ ہے فارماسٹوٹیکل کمیسٹری کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو پی پی ایسی میں ریپیٹ ہوتے ہیں